السلام علیکم دوستو صاحب شکس میں آپ کو خشام دید کیا تھا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹاکوں گے اور آج کے ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں سعود ربیہ کے موجودہ صورتحال کے حوالے سے تو سو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج رات نو بجے سے سعود ربیہ کے انٹرنیشنل فلائٹ پر سے آرزی طور پر بند ہو جائیں گے کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہوگی صرف ڈپلمٹ اور ہلت ام لاورز کے اہل خانہ کو سعود ربیہ جانے کی اجازت ہوگی باقی جتنے بھی لوگ ہوں گے ان پر سعود ربیہ جانے کی پابندی لگی ہے جو بھی اس ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں سپیشلی ترکی انڈونیشیا پاکستان اور انڈیا ان ممالک سے کوئی بھی بندہ سعود ربیہ نہیں جا سکتا لیکن دوستو یہاں پہ ایک اور موسٹ امپورٹن اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلو بہت سے لوگوں کو توقع لنا اپلیکیشن میں ریجسٹر اور لاغ ان ہونے میں دشواری آ رہی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سعود ربیہ گورنمنٹ نے یہ ایناؤنس کیا ہے کہ آپ جتنے بھی سپر مارکٹس جتنے بھی اداروں میں جائیں گے تو آپ کو توقع لنا اپلیکیشن دکھا کے اندر جانے دیا جائے گا تو دوستو بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ رہے کہ وہ ریجسٹر نہیں کر پا رہے تو اسی کو ریسپونڈ کرتے ویکنسر ان ایٹورڈیز کا یہ کہنا تھا کہ سب سے پہلے آپ توقع لنا کہ ویب سیٹ پہ جا کے ریجسٹر کروالے پھر وہی ریجسٹریشن جو ہے وہ اپ میں یوز کر کے لاغ ان کر لے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا سورسز کے مطابق سعود ربیہ میں شرطہ بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ تائینات کیا گیا ہے تو موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کرفیو اور لاغ ڈاؤن کے بہت زیادہ امکانات سامنے آئے ہیں جو ڈیلی کرونا کے کیسز ہے اس میں کافی بڑاؤ دیکھنے کو آیا ہے اور اسی وجہ سے انٹرنیشنل فلائٹ کو جو ہے وہ سسپینڈ کیا گیا لیکن دوستو فی الحال کے لیے ایسا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ انٹرنیشنل فلائٹ پھر کب سے ریجوم ہوں گے پھر کب سے اوپن ہوں گے جیسے ہی حالات بہتر ہو جائیں گے تو انٹرنیشنل فلائٹ کے حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا دوستو جو احتیاطی تدابیر ہیں آپ اس کو سٹریکلی جو ہے وہ فالو کر لیجئے میں ملطوب سے ایک نئے وڑے کے ساتھ تبدکلی دیجئے چاہست اپنا ریسر خیال رکھئے گا دعاو میاد رکھئے گا اللہ حافظ